سلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ٹرانسپورٹ وزنس کے بارے میں بتانے والے ہیں بس، ٹرین، فلائٹ، ٹرک یہ سبھی ٹرانسپورٹ سسٹم کا حصہ ہیں ان کے بینا سوسائٹی کی گروت نہیں ہو سکتی کیونکہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کو کہیں آنا جانا ہو یا پھر کسی سامان کو ایک سے دوسری جگہ پر بھیجنا ہو ٹرانسپورٹ سسٹم پر ہماری ڈیپینڈنسی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی گھر شفٹ کرنا ہو، کوئی بھاری بھرکان سامان کہیں سے مانگوانا ہو یا بجوانا ہو کھانے پرنے کی ضروری چیزیں دنیا بھر میں ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنی ہو دوائیاں مانگوانی ہو یا ضرورت کی کوئی بھی چیز ٹرانسپورٹ سسٹم کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اگر آپ اپنا ٹرانسپورٹ بیجنس کھولنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرانسپورٹ بیجنس کی پوری جانکاری دیں گے انڈیا کی ایکونومی گروت میں ٹرانسپورٹ یا لوجسٹک بیجنس ایک بڑا کانٹریبیشن دیتا ہے اور لگ بگ پانچ کروڑ لوگ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اس انڈسٹری سے روزگار کے لیے جھوڑے ہوئے ہیں اگر ٹائپس آف انڈسٹری کی بات کریں تو جنرلی چارٹ رہنگے ٹرانسپورٹیشن ہوتے ہیں جیسے روڈویز، ریلویز، واتر ایر اور پائپ لائن ٹرانسپورٹیشن پر آج ہم بات کریں گے روڈ ٹرانسپورٹ بیجنس کی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹرانسپورٹ بیجنس کا صحیح موڈل چننا ہوگا آپ ٹرانسپورٹ بیجنس بس سرویس دیکھ کے کریں گے لوجسٹک سرویس پروائیڈر بنیں گے کار رینٹ پر دینے کا کام کریں گے کوریر سرویس دیں گے یا گرس کیریر کا کام کریں گے ان میں سے کوئی ایک سیگمنٹ آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہوگا کئی ایسے ٹرانسپورٹ بیجنس ہیں جو نیشنل پرمیٹ کے ساتھ چلتے ہیں جو پورے دیش میں جا سکتے ہیں تو کوئی صرف اپنے اسٹیٹ کے اندر بیجنس موڈل تے ہونے کے بعد ہی آپ آگے کی پلاننگ کر پائیں گے اور بیجنس موڈل تے کرنے کے بعد اس سے جڑی دکتوں اور رسک پر بھی آپ کو کام کرنا ہوگا کیونکہ انہیں آپ جتنا بہتر طریقے سے بینڈل کر پائیں گے آپ کا پروفٹ مارجن اتنا ہی بڑے گا جیسے اگر آپ ٹرک ٹرانسپورٹ کا بیجنس شروع کریں گے تو آپ کو انہیں قرائے پر ڈالنے کا سوس پتہ ہونا چاہیے گاڑیوں کے بگڑنے پر انہیں بنانے کا کیپٹل ہونا چاہیے اچھے اور سکلڈ ڈرائیور ہونے چاہیے ڈوکیومنٹس اور پیپرز کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی چالان نہ کرے اگلا اسٹیپ ہے لیگل ڈوکیومنٹیشن کو پورا کرنا سب سے پہلے آپ کو بیجنس کو ریجسٹر کرنا ہوگا جس سے آپ پارٹنرشپ فرم پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ون پرسن کمپنی اسمال اسکل انڈسٹی اور لیل پی یعنی کے لیمیٹیڈ لائیبیلٹی پارٹنرشپ فرم کے طور پر ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں جان کارے نہیں ہے تو کسی لوئر یا لیگل ایڈوائزر سے بھی مل سکتے ہیں یا پھر ٹرانسپورٹ کا بیجنس کر رہے ویکتی سے بھی جس سے آپ کی اچھی جان پیچان ہے اس کے بعد آپ آرٹی آفیس جا کر ضروری لائسنس اور پرمیٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تیسرا اسٹیپ بیجنس کیپیٹل پر کام کرنا کیونکہ اگر آپ کی جمع پنجی آپ کے بیجنس آئیڈیا کے لیے کم پڑ گئی ہے تو پیسو کی ضرورت پورا کرنے کے لیے لون لینا سب سے بہتر اپشن ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا بیجنس چھوٹے لیول پر بھی کرنے پر کم سے کم 20 سے 25 لاکھ کا خرچ آئے گا گاڑی خریدنے سے لے کر کے آفیس بنانے لائسنس انشورنس اور پرمیٹ لینے کے لیے مین پاور ہائر کرنے کے لیے ای ای ایم آئی چکانے کے لیے اور گاڑیوں کے سرویسنگ اور مرمت کے لیے آپ کو قدم قدم پر پیسو کی ضرورت پڑے گی اسٹیف فور بیجنس ریلیشنشپ پر چلنا ہے اس لیے آپ کو ٹرانسپورٹ پر پہلے سے لگے ہوئے لوگوں سے جھوڑنا ہوگا ان سے کانٹریکٹ بنانے ہوں گے اپنے کسٹمرز کو دوننا ہوگا اور ان سے بیجنس نکالنا ہوگا اگر ٹرانسپورٹ بیجنس کی کو کسی ٹرانسپورٹ سرویس میں بھی قرائے پر چلانے کے لیے لگوا سکتے ہیں جب دیرے دیرے جانکاری بڑھنے لگے تو آپ انڈیجیویل ٹرانسپورٹ سرویس پروائیڈر بننے کی اور آگے بڑھ سکتے ہیں اسٹیف فائیف آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی اپنی لیگل نولیج کو بڑھانا ہوگا جو کہ آپ کو گھاٹے سے بچا سکتا ہے ٹرانسپورٹ بجنس میں قدم قدم پر آپ کو لگل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا سڑک پر گاڑیوں کے نکلتے ہی پولیس آرٹیو ٹرافک پولیس فوریش ڈپارٹمنٹ اور دوسری آتھورٹی اکثر گاڑیوں کو راستے میں روک کر چیکنگ کرتی ہے ایسے میں آپ کے پیپر صحیح ہونے چاہیے لائسینس پولیوشن انشورنس فیل نہیں ہونا چاہیے آور لوڈنگ ہو لوڈ کی گئی چیزوں کا پیپر ورک کلیر ہو اور گاڑی کے اندر کوئی الیگل چیز نہ ہو آپ کسی بھی لیگل کیس سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ بھی کئی بار غلط طریقے سے ٹرانسپورٹ کرنے والوں سے پیسے وصل جانے کے کیسز اور انسیڈنٹس آپ سنتے ہوں گے ایسے میں اگر آپ یا آپ کے ایمپلوئیز کو ٹرانسپورٹ کے نیام پتہ ہوں گے تو لیگل طریقوں سے اپنا بچاؤ کر پائیں گے تو یہ سب جان لینے کے بعد اب بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ بیجنس میں آپ کس کس طرح کے بیجنس کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ٹیکسی سرویس آج کل بات اپنے پرائیویٹ یوز کی ہو شادی بکنگ کی ہو اوفیشل ٹور کی ہو سٹی رائیڈ یا ٹوریسٹ وزیٹ کرنے کی ہو ان سب کے لیے ٹیکسی کی بکنگ کافی زیادہ بڑی ہے اس لیے اولا اوبر جیسی ٹیکسی اور کیپ سرویس کا بیجنس سکسسپول ہو گیا ہے ان کے علاوہ لوکل اور اسٹیٹ لیول پر بھی آپ کو کئی ساری کیپ سرویس دکھائی دی جائیں گی ٹیکسی سرویس اسمال کلب سیڈین لگزری کیپ لانگ ٹور کیپ گروپ ٹریول کیپ جیسے اوپشن ڈیمانڈ میں رہتے ہیں انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے آپ رینٹل بزنس ڈیولوپ کرنے کی سو سکتے ہیں ان میں بھی آپ ایپ بیسٹ ٹیکسی سرویس بھی رکھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو الگ سے ریجسٹریشن کروانا ہوگا اور ایپلیکیشن ڈیولوپ کرنی ہوگی نمبر دو پر ہے ایمبولینس سرویس سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایمبولینس کو دیکھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہسپٹل یا نرسنگ ہوم کی اپنی پروپٹی ہوتی ہے پر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کئی بار ایمبولینس سرویس پروائیڈر اپنی سرویس ہسپٹل کو دیتے ہیں اگر کوئی ہسپٹل یا میڈیکل اسٹیٹوڈ میڈیکل سرویس کو مینٹین کرنے کا جمیلہ اپنے ذمہ نہیں لینا چھاتا تو وہ کانٹریکٹ پر ایمبولینس سرویس رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہیں اسٹیٹ گورنمنٹ ایک سو آٹھ ایمبولینس سرویس لوگوں کو دیتی ہے اس میں بھی آپ ایمبولینس کو لگوا سکتے ہیں جب بھی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں یا پھر گھر کا کوئی سامان یا فنیچر کہیں سے منگواتے ہیں یا بجواتے ہیں تو پیکر کی ضرورت پڑتی ہے آج کل لگ بگ ہر چھوٹے بڑے شہر میں اس بجنس کا بڑھ بڑھ لگا ہے گوگل ایڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور لوکل میڈیا میں پرموشن کروا کر آپ اپنے کسٹمر تک پہنچ سکتے ہیں باقی جب سے گوگل نے اپنے سرچ آپشن میں نیئر کی سویزہ دی ہے تو لوگوں کو ضرورت کی ساری چیزیں رونے میں بہت ہی آسانی ہو گئی ہے نمبر فور بس سرویس پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے کومن میڈیم ہے بس سرویس جو کی ایک جگہ سے دوسری جگہ فکسٹ روٹ پر اور ساتھ ہی ریزر موڈ پر 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 ایویٹ یوز کے لئے یہ شورٹ روٹ اور لانگ روٹ دونوں کے لئے ہی ہو سکتی ہے کئی بجنس سرویس ایک سے دوسرے اسٹیٹ کیپٹل یا بڑے شہروں کے لئے بھی چلتی ہیں جیسے دلی سے گڑگاؤں کولکتہ سے پوری پٹنا لکھنو آدھی اس طرح کی سرویس میں جنرل اور لگزری دونوں ہی بسوں کی اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا پھر آپ اپنی گاڑی کا ریٹ بس جیسے آن لائن اے بکنگ سسٹم میں بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں نمبر 5 کوریئر سرویس اوفیشل ڈوکومنٹ ایمرجنسی پارسل میڈیسن اور آن لائن ڈیلیوری سرویس کے آنے سے کوریئر سرویس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے ایسے میں آپ اپنی خود کی کوریئر سرویس کھول سکتے ہیں یا کسی سرویس میں اپنی ٹرک یا لوڈر یا اسمال وہی کو لگا سکتے ہیں جنہیں آپ اپنی گاڑیاں کونٹریکٹ پر دے سکتے ہیں تو یہ جانکاری اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں لکھ ضرور بتائیے گا اور آگے ایسا کون سا ٹوپک ہے جس کے بارے میں یہ ساری جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اور ایسی فائدے بری جانکاری آپ کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں پہلا تو یہ کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور دوسرا ہے کہ بیل آئیکن کو پریش کرنا ہوگا اور آپ کو فائدہ ملے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہداری آپ کی ہے یعنی کہ لائک کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد